اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کشادی رزق کا حاصل ہے اسے اپنا کمال نہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہی ہے اور اگر رزق میں کمی ہے تو شک و شکایت نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض وقت کم دے کر بھی آزماتا ہے اور دوسریوں نہ کریں تم تو نقمے ہو تم تو نکھٹو ہو تم دنیاوی ترقی نہ کر سکے ارے بھائی آپ اگر زیادہ ملا ہے تو یہ میرا رب کا کمال ہے اسے اگر کم ملا ہے اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کوتاہی کے نشاندہ ہی کر سکتے ہیں جیسے جب نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کبودربازی میں لگے ہوئے ہیں نشے میں لگے ہوئے ہیں ہمارا گردیوں میں لگے ہوئے ہیں پھر اچھی پھر فیل ہوتے ہیں اور آگے اچھی جوبز نہیں ملتی پھر وہ تھوڑا بہت ایلیمیٹڈ کما سکتے ہیں اس صورت مگر کوئی ان کو کہے گیا تم نے اپنے وقت برباد کی ایسا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک شخص نے محنت بھی کی سب کچھ ہے پھر اس کو مطلوبہ جوب نہ مل سکی مطلوبہ اس کو آمدنی حاصل نہ ہو سکی اس کو ٹورچر کرنا اور یہ کہنا کہ تمہارا تم نکم میں ہو تو ہر تک قسمتی خراب ہے ماذا اللہ یہ غلط طریقہ ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے کچھ شادگی رزق سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگی دیتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے اگر آپ کو زادہ دیا ہے تو حجوہ خود پسندی مبتلا نہ ہو تکبر نہ کرو اللہ دیکھ رہا ہے اور اگر آپ تنگ دستی میں مبتلا ہے تو یہ نہ سوچو اللہ غافل ہو گیا اللہ نے مجھے کم دیا اللہ جانتا ہے سب ہمارے معاملات اس نے ہم پر آزمائش ڈالی اس لئے یاد رکھیں کہ اس طرح شکوہ شکایت پناسب نہیں اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے رزق وغیرہ کے ڈر سے کہ کھائے گی کہاں سے ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے اس سے وہ درس حاصل کریں کہ بعضوں کے بچے حمل جب ٹھیرتا ہے تو چار ماہ کے ہو جاتے ہیں بعض اوقات چار ماہ کے بعد تو یاد رکھیں بچے میں جان پڑ جاتی ہے اس کو ایبوشن کروانا ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان کو قتل کرنا اور اس سے کم ہو اب اگر صحیح مجبوری ہے کوئی تو پھر ایبوشن کروا سکتے ہیں عورت کی جان کو خطرہ ہے پہلے ہی چار پانچ بچے ہیں ان کی تربیت مشکل ہے پرورش مشکل ہے تو پھر وہ عورت کو چلے ریلیف مل جائے اس میں پہلی احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن بہرحال ہو گیا تو پھر ایبوشن کروا لیں لیکن یہ سوچ کر کہ اگر بچے پیدا ہوں گے کھلائیں گے کہاں سے یہ وعدہ خدابندی پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا رزق خوف کے رئے سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو تمہیں بھی ہم دیں گے کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اس لیے نہ کریں